اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بڑے دنوں سے میں ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا ٹائم نہیں مل رہا تھا آئی ٹائم مل ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں برامنز کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے گلابی گائیوں سے لوگ برامنز کے بچے لینا چاہ رہے ہیں اور گلاب مطلب پرنٹڈ بچے لینا چاہ رہے ہیں پرنٹڈ بچے کیسے آتے ہیں ماشاءاللہ سے جیسے یہ گریہ بل نظر آ رہا ہے سائمن تسمانیہ نظر آ رہا ہے اس بل کے بہت اچھے بچے آئے ہیں پرنٹ میں یعنی کہ ہم بل یہ لگاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ گائے پرنٹڈ ہو اور اس میں سے جو آگے آنے والا بچہ ہے وہ برامن کراس کا بچہ پیدا ہوگی یہاں تل تو ٹھیک ہے بڑا پیارا کام چل رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو الٹا شروع ہو گیا وہ کیا ہوا سب سے پہلے یہ اس کا سیمن ختم ہوا لاو ٹرینہ کا سیمن ختم ہو گیا اس کے بعد سائمن کا سیمن ختم ہو گیا جب ان کے ریزرٹس آئے تو ریزرٹس بہت اچھے آگئے تو اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ان کے دو نمبر سیمن بہت زیادہ سیل ہونا شروع ہو گئے ایک مشہور زمانہ سپلائی والا بندہ ہے اس کے پاس ہر وقت ان کے سیمن موجود ہیں جہاں سے جب بھی چاہیں گے ان سے مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سینٹا لینہ کا کام کرتے ہیں عالم گیر بھائی ان کے پاس بی آر سی جی ڈی سی اور سینٹا لینہ رینج کے سیمنز ہیں بہت آوٹ کلاس قسم کے گل ہیں جس میں ڈٹن ہے بوم باکس ہے بڑا مشہور ہوئے بوم باکس مسٹر سموگ ہے تو ان کے سیمن بھی یہاں لگ رہے ہیں میری دو چار بار بات ہوئی ان سے میں نے پوچھا بھائی آپ نے یہاں یہ سیمن دیئے ہیں مطلب ایون کے یہاں ہمارا ایک تکنیشن ہے اس کے کنٹینر میں بھی اس کے قریب بوم باکس کے سیمن پڑے ہیں جو پنتالیس ہزار سے باون ہزار پہ تک کا سیمن ہے تو جب میں نے عالم گیر بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے کسی کو سیمن نہیں دیئے تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ دو نمبر سیمن بہت زیادہ آ چکے ہیں تو یہاں ایک کوشش ہوگی کہ میں نمبر شیئر کر دوں یہ جن کے یہ بل ہیں آپ نے جس سے بھی سیمن چاہیے وہ ڈریکٹ جو ہے رابطہ کرے کمپنی آنرز سے وہ بھی جس بندے کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ان سے سیمن لے کے استعمال کریں سب سے پہلی کوشش آپ کی ہونی چاہیے کمپنی سے رابطہ کریں تاں کہ آپ کو دو نمبر سیمن نہ ملے آپ اتنی محنت کرنی ہیں نو مہینے میں انتظار کرنا ہے چیلیس پچاس زار پیہ لگانا ہے اس کے بعد اگر ریزرٹ نہیں آتے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے سب سے پہلے تو کنسیپشن ریٹ ہی نہیں آتا جو دو نمبر سیمن ہے ان کا اگر آ بھی جاتا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا پڑے لوگوں کو پتا ہے کہ برہمن کے سیمن میں سیف فریزین کے بچے بھی پیدا ہو گئے وہ کیسے ہوتے ہیں سب کو اندازہ ہے کہ جب دو نمبر سیمن لگتا ہے تو برہمن کے جو ہیں سیمن ان میں سیف فریزین بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ جو ریڈ بولز ہیں ان کے بچے بہت اچھے آ رہے ہیں یہ تسمانیاں ہیں اگر اس کا سٹرکچر دیکھیں کہ بہت اچھا ہے بلیک گائے ہیں تو آپ کو یہ بلیک بول لگوا سکتے ہیں ٹیٹو جو ہے ان کے رزرٹس انشاءاللہ امید کرتے ہیں بڑے اچھے آئیں گے لیکن آج کا بنیادی مقصد تھا کہ دو نمبر سیمن سے ہم نے کیسے بچنا ہے اس کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں جو نمبر شیئر کر رہا ہوں پاکستان میں ڈی کمپنی مگو آتی ہے جس میں ڈاکٹر فواد رجال خان صاحب ہے عالمگیر صاحب ہے اچھ آر ایم ڈیری کوئے کچھ سیمنز آ رہے ہیں اس کے بعد بووی ٹیک جو ہے ڈاکٹر عمر فاروق اوان وہ مگو آ رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے دیکھیں جی کہ ہم یہاں پر سیمن آویلیبل کر رہے ہیں رحیمیار خان میں ڈی کمپنی کی تو پوری رینج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ نیکس سیشن میں ہم انشاءاللہ عالمگیر بھائی سے ریکویسٹ کریں گے اور ان سے بھی سیمن لے کے ہم بی آر سی رینٹا لینا اور جی ڈی سی کا سیمن یہاں پر پورا کریں گے اور باقی بھی چھوٹے چھوٹے تمام جو برامنز کے امپورٹرز ہیں ان سے سیمن لے کے رحیمیار خان میں پورا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنا سیمن جو ہے ان کمپنیز کا آپ کو پروائیڈ کریں اور سب سے بڑی چیز جو ہوگی ہم اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں کہ ہم نے سیمن کس بندے کو دیا اور کتنا دیا اسی طرح یہ کمپنیز ہمارے ساتھ چلیں گی ہم ریکارڈ رکھیں گے کہ ان سے ہم نے کتنے سیمن لیا تاکہ ان کا چیک انڈ بیلنس بھی رہ سکے اور بڑی امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہر کسی کو ہر کمپنی کا انشاءاللہ اچھا سیمن پروائیڈ کریں گے اور ساتھ میں گائیڈ لائنز ضرور دیں گے کیونکہ ہم اس ہب میں بیٹھے ہیں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کون سی گائیڈ کیسا بچہ پیدا کر سکتی ہے تقریبا سیونٹی پرسنٹ اندازے ہمارے ٹھیک ہونے لگے ہیں آہستہ آہستہ ہم فارم بھی وزٹ کروائیں گے جہاں ریزرٹس ہیں یا جہاں گائیاں کھڑی ہیں اور خاص طور پر جو نئے فارمرز ہیں بڑی تیزی سے آ رہے ہیں فارمرز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں کچھ ہم سے فائدہ اٹھائیں تاں کے بجائے اس کے نقصان کر کے آپ اس مقام تک پہنچیں جو لوگ نقصان کر چکے ہیں جو اپنا کروڑوں روپیہ زائع کر کے آج اس مقام پر پہنچے ہیں تو ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ دوستوں وہ سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم